پاکستان تیریک انصاف کے رہنموں اور رکن قومی اسمبلی علی محمد خان نے کہا کہ پاکستانیوں کو اپنے ہی ملک میں جشنے آزادی نہیں منانے دیا گیا کل شام میں نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے سامنے فیاملیز کو رکھا گیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ اور سی ایم ہاؤس کے سامنے قومی پرچم چھینہ گیا ہماری بہن سرداش گل سے قومی پرچم تک چھینہ گیا راولپنڈی کے ڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا انٹرنیٹ کو ڈاؤن کر دیا گیا ایسے ملک میں انقلاب نہیں آئے گا آئیٹی سیکٹر کو بند کر کے لوگوں کے روزکار کو بند کر دیا گیا پی ٹی آئی کارکنان کو ڈیجیٹل دیش ادگرد کرار دیا گیا سپریم کورٹ کے پیسنوں پر عمل ترامت کروانا ہوگا پیسنہ نہ ہوا تو آئین موتل ہو جائے گا سیاسی قیادت کو بیٹھنا پڑے گا قوم کا منڈیٹ واپس کرنا ہوگا حکومت گرانے کے چکر سے نکل کر پالیسی پر بات کرنا ہوگی بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافے سے لوگ اس وقت خودکشیاں کر رہے علی محمد خان کا کہنا کہ کیا بڑی بڑی تقاریر سے ملک ٹھیک ہو جائے گا سچ بولنا پڑے گا ملک کی یہ حالت سیاستدانوں اور اسٹابلشمنٹ نے نہیں سب نے کی جو ملک کے لیے کھڑا ہو گیا اس کو ڈیالا جین میں بند کر دیا گیا بانی بی ڈی آئی کا قصور تھا کہ امریکہ کو کہا کہ ہم مداخلت نہیں کرنے دیں گے سب کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا ملک میں تین مارشالہ گزر چکے بہتری کا سفر تب ہوگا جب یہ تصنیم ہوگا کہ ملک کا نقصان ہوا سیاسی قیادت کو باہر لانا ہوگا قوم نے آٹھ فروری کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا سا ملک کے لیے کھڑا ہوگا